چار ہفتے آپ نے لو سٹاپ نہیں دیکھا رمضان کا مبارک مہینہ تھا ہم پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں جن حالات سے ہم دو چار ہیں آپ سب کو معلوم نہیں انہی حالات پہ بات کرنے کے لیے میں نے آج ایک صاحب کو زحمت دیا آئیے ہم سب علاقات کرتے ہیں اسلام علیکم وعالکم اسلام کیسے ہیں کیا حالہ خیالیت ہے ٹھیک تھا خوش باش پاکستان میں فیشن شو بات ضروری ہے مگر میں آج آپ فیشن پہ بات نہیں کروں گا آپ سے آپ تسی کون ہو تو کون ہے بھئی میں مزبان ہوں تو میں ممان کون ہے آپ ہیں تو ممان کی سنوگے یا اپنی چلاوگے ممان کو بلاتے کس لیے ہیں ممان کو بات کرنے کے لیے بلاتے ہیں جو ممان چنگا لگ دائیں پچھڑے چاہیے کہ تسی اپنی وقت نہیں ہے لاکے آگے ہو کہ جی میں بعد میں بات کروں گا میں ابھی بات کروں گا میں فیشن پہ بات کروں گا بتاؤ توبہ استغفار یہ ملک تباہی کے دانے پر کھلوتا ہے اور تم اخبار اٹھا کے دیکھو ان اخباروں کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے اخبار ہیں انگریزی کے اردو کے دو دو تین تین صفحے جو ہے اس کے اوپر فیشن شو کی تصیر لگی ہوتی ہے اور نہیں میں آپ کی بات مان رہا ہوں آپ ٹھیک ہے وہ مانے گا کیسے نہیں میں گالی صدی کر رہے ہیں بات کرتے ہو تم ادھر کی ادھر کی سمجھ میں اہی بات ہے فیشن شو فیشن شو کے اندر لباس اور پھر اس کے اوپر بلی جوگنگ بلی جوگنگ چھوٹے پھٹے دے ہوتے نہیں چال دی یہ کی کہنے رہے ہیں کیٹ ووک ہاں ہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں بلی جگنگ میں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر میرے بھائی میرا پروگرام فیشن پہ نہیں ہے آج نہیں لیکن انہیں چینج کرو اے ٹاپک نہیں چینج کرو اے ٹاپک پاؤ فیشن آج میرا موڈ بار گیا ہے فیشن تے گل کرن دا دس ہو یار اپنی امان نال دس ہو ہے جی یہ جو اخبار ہیں نا بڑے بڑے این اخباروں کو کھولو ان کے اندر جو میگزین نہیں آتے جو اس کے رسالے ان کے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے نینی وید پٹی ہے جی نینی وید پٹی صحاب وید میدہ اور میدہ وید شیدی تیشیدی وید پیری ایک ہی ہے ایک ہی ہو رہے ہیں یہ پاکستان ہے یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان ہے اے دے چاک کی ہو رہا ہے میں کسی اور پروگرام میں آپ سے گالتے میں ایسی پروگرام میں چکرنگا کوئی مائی کے لال کی تفیق نہیں ہے کہ جو میرے کو اس پوائنٹ سے ہٹائے میں آپ سے ایک سوال اور پانا چاہتا ہوں بچپن کے اندر شکول گیا ہے نا آپ بھائی میں تانو پوچھ رہا ہے جی سکول گیا ہو بچپن میں گیا ہوں گیا ہو لیکن اتنا سوچنے کے بعد جواب دیتا میں نے نہیں لگیا کہ تسی سکول گیا ہو کہ کانی پڑھی ہے تسی او جڑی ایک کانی سی اللی بابا تے چالس چور جی پڑھی ہے جی پڑھی ہے ہاں جی او دے چکی ہوند ہے بندے جاندے نے کہندے نے کھل جا سم سم جی ہے پڑھی ہے بڑا کمال جی تا دوسری پڑھی ہے کھل جا سم سم اے در تم نے دیکھا ہے کہ کتنی سمیں کھلی بھی ہیں موبائلوں کی ہاں ظالموں جواب دو میرے سوال کا جواب دو جتنے نجی چینلز ہیں ٹیلی ویژن کے وہ سب موبائل کے اشتہاروں کی وجہ سے چل رہے ہیں لہٰذا میں ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا دوستو کی ہوئے گا اس ملکدہ میں نے اتنی سمجھ پڑھی ایک گل سنو یہ جو بڑھیوں کے بال جو ہیں یہ مردانے سمار رہے ہیں یہ کیا چکر ہے بگارتے بھی تو مردی ہیں کی مطلب ہے جو باتیں آپ لوگوں کی سمجھ مان جاتی ہیں آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کی مطلب ہے مگر میں بھائی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں فیشن پہ میں تو موجودہ حالات جو ہیں ملک کے ان پہ بات کروں گا مگر بھائی میں جو بھی گل کریں گا نا آج میں فیشن تے کریں گا تے ڈیزائننگ تے کریں گا دسو آپ موجودہ حالات کے بارے ہیں بتائیں دسو ایک منڈے دی فوٹو میں وہ ایک ہی ایک رسالے اب وہ رسالے میں میں نے کیا دیکھا ایک مڑا اس نے پوز بنایا تذرہ ایک پوز بناوں ایسے میں نہیں بنایا بناوں جب اس نے بنایا تو تمہیں بنانے میں کیا ہر جو وہ بھی تمہاری برادری کا ہے یوں کر کے بناوں پوز ایسے پوز بناوں کیسے ایسے تھوڑا پوز بناوں نا یہ دیکھو اے سمر میں تمہاری لچک کا یہ عالم ہے جوانی میں کیا رہے ہوگے اپنی آپ پہ غور کرو ایسے طرح دا پوز بنا کے وہ بیٹھا سی ہو مڈا جدھر تک میری نظر پڑی ادھر تک انہوں نے کچھ ہو نہیں پایا سا میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں مگر برادر عزیزم مہمانی عزیز میرا پروگرام آج فیشن اور سالوں پر نہیں ہے فیشن پہ پھر تم نے مجھے یاد دلایا کہ بار کے فارن فیشن ڈیزائنر جو ہیں ادھر آ رہے ہیں پاکستان میں یہ چلے آ رہے ہیں یہ چلے آ رہے ہیں یہ جہاز لینڈ کر رہے ہیں یہ دوسری آ رہے ہیں تیسری آ رہے ہیں اور ہوں کی رہے ہیں ایتھے پریس کانفرنس پریس کانفرنس پریس کانفرنس میں کیا دخاتے ہیں یہ ایک گندے موتیوں والا جو ہے ایک بلاوس ایک آڑا شلا ہوا جو ہے نا وہ راجستانی جڑاؤ کی ہی ہوندہ ہے گاغرہ اور پھر پریس کانفرنس اور اس کے بعد راکٹ لانچ راکٹ لانچ میرا مطلب ہے اس کے بعد فیشن لانچ چلے کم از کم پاکستان میں فیشن ترقی تو کر رہا ہے ایک چیز تو ترقی کر رہی ہے جتنے کپڑے مختصر ادھر ہو رہے ہیں نا میں تنہوں دسان یہ شادی بھی آ کے جوڑے بہت مختصر بڑھائیں جا رہے ہیں اور اسی لیے آج کل شادی کا دورانیاں بھی بہت مختصر ہو گیا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں کیا آپ سے بات کروں بتاؤ وہ جو گدے ہیں گدے 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 گدوں کے جو اشتہار آرہے ہیں اس پر آکے جھڑم کر کے گرتے ہیں میں تے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے کہ اس کی ری ٹیک کنی دفعہ کیتی ہوئے گی انہوں نے اے سوچوں نے دی گال لے آپ زیادتی کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں بالکل زیادتی کر رہے ہیں تم نے وہ اشتہار دیکھا گی کا ایک اشتہار آتا ہے ٹیلویزن کے اوپر دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا ہے جس میں ایک ختون جو ہے وہ ادھر سے آ رہی ہیں ادھر ٹیبل کے اوپر ان کے بچے بیٹھیں اور شاور بیٹھیں ٹھیک ہے ادھر سے وہ لائے کے آ رہی ہے پکوڑیں پکوڑیں لائے کے آتی ہے شاور کے نزدیک لاتی ہے وہ ایسے گھو کھولتا ہے اور وہ لے کے واپس دور چلی جاتی ہے مجھے تو سارے اشتہار بہت اچھے لگتے ہیں میں تو پروگرام دیکھتا ہی اشتہاروں کی وجہ سے میری جان گلچم تو کچھ بھی دیکھ کچھ بھی کہے تیری تے بخشی چھونی نہیں ہے تو جڑی مرضیاں گل کر ابھی بھی ٹیم ہے لاہور میں بخشی مارکٹ میں جا کے رہلے کچھ ہے تمہارے کچھ سواب بجائے جو حالات ہیں ملک ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہئیں گے آپ نہیں کہہ رہے ہے��ل بتا تو رہے ہیں ملک میں جڑی ودا ہی کہہ رہے ہیں اور کی کہہ رہے ہیں!!!! ٹیلی ویجن کی چینل لگاؤ ٹیلی ویجن کی چینل لگاؤ اس کے اندر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹیلی ویجن کی چینل لگاؤ یہ ایک بیٹھا دی زائنر باتیں کر رہا ہے ایک ڈیزائنر بیٹھا ہے بڑی جیڑ تکن دے بات پتہ لگیا کہ اے بیٹھا ہے لو جی گالوں کس طرح دی کر رہے ہیں کہاں گئے کہ جی جی جیکھے میں نے چکن کے کرتے بنایا ہیں اور ایکسکیس میں اے جیڑے میں چکن کے کرتے بنایا ہیں اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور بھائی چکن کے کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں تو مٹن نظر آئے گا آپ مت کریں ایسی باتیں آپ میری بات سنیں